نمسکار دوستو ایکسپیکٹ آئی کیو میں آپ کا سواگت ہے اس لیکچر میں ہم راجستان کی پرمک پاڑیوں اور ان کی چوٹیوں کا کرم اور کس جلے سے سمندیت ہے یا ٹریکس کے ساتھ جانیں گے کیونکہ آج کل راجستان کی سبھی ایکجامز میں پاڑیوں سے سمندیت کیسن اس پرکار آتا ہے جیسے ان پاڑیوں کا آروئی کرم کس پرکار سے ہے یا آروئی یا آروئی کرم پونستا ہے یا پھر کس جلے سے سمندیت ہے جلے بار ملان کیجئے ایسے کیسن ہر ایکجام میں آپ کو ایک یا دو کیسن دیکھنے کو ملے گا اس لیے یہ لیکچر اسپیسلی راجستان کی پاڑیوں سے سمندیت تیار کیا گیا ہے اسٹارٹ کرتے ہیں پہلا کیسن مدی اراولی کی سب سے اونچی چوٹی ہے آپ کو ٹین سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ اس کو سوچو اپنی حساب سے آنسور کرو پھر آنسور بتانے پر ملان کرنا اپسن تاراگڑ گورم جی ناغ پاڑ یا رو گناتگڑ تو اس کا رائٹ آنسور ہے گورم جی کیونکہ ادھیکان سے سٹوڈنٹ اس کو دیکھتے ہی تاراگڑ ٹک کر دیتے ہیں پھر بعد ہم بولتے ہیں میں نے تو یہ لگایا تھا تو اس لیے دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ مدی اراولی کی سب سے اونچی چوٹی گورم جی ہے اس کے بعد تاراگڑ ہے پھر ناغ پاڑ ہے تین مکھے چوٹیاں ہیں جن کا کرم گورم جی تاراگڑ ناغ پاڑ ہے گورم جی کی اونچائی نو سو تینتیس میٹر تاراگڑ کی آٹھ سو تینتر میٹر ناغ پاڑ کی ساس سو پیچانو میٹر ہے کیونکہ نمبر دو اتری یا اتری پوروی اراولی میں کون سی چوٹی اسطط نہیں ہے خو رگناتگڑ بابائی لیلاغڑ تو ہمیں پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سی ڈسٹک میں ہے اس سام سے بھی ہم پتہ لگا سکتے ہیں جیسے خو جے پورو میں ہے رگناتگڑ سکر میں ہے بابائی جنجنوں میں اور لیلاغڑ دکھ سین یہ اراولی کی چوٹیاں جو ادھے پوروی میں ہے تو اس کانسروں کا لیلاغڑ کیونکہ یہ اتری یا اتری پوری اراولی کی ہے خو رگناتگڑ بابائی یہ اتری اراولی کی چوٹیاں ہیں تو اس کانسروں گا لیلاغڑ اتری اراولی کی چوٹیوں جو مکھے چوٹیاں ہیں ان کی لسٹ یہ دیکھیں آپ اس لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں سب سے اونچی چوٹی یعنی اتری اراولی کی سب سے اونچی چوٹی رگوناتگڑ سکر میں اس تھی تھے ایک سو پچھپن میٹر اس کی ایک ازار پچھپن میٹر اس کی اونچ آئی ہے دوسری سب سے اونچی ہے خو نو سو بیس میٹر یہ جیپور میں اس تھی تھے اور پھر بیراج کئی بار کیوں سے ناتا ہے بیراج کس دلے سے سمان دیتا ہے یا ملان کیجئے تو بیراج الور میں ہے بیراج جیپور میں ہے اس سے کنفیوز مت کرنا بیراج یا بیراج تو یہ بیراج الور میں ہے اور شاہ سو بانوہ یہ تیسری ہے پھر برواڑا برواڑا بھی بوٹ ٹائم پہنچا گیا کیوسن ہے یا ملان میں آتا ہے یہ بوٹ ہر ایکزام میں دیکھنے کو ملے گا آپ کو برواڑا یہ جیپور میں اس تھی تھے اور بابائی جنجنوں میں بلالی الور میں منورپورا جیپور میں ہے ان کی یہ سب کی اونچھائی کا کرم اس میں لکھا ہوا ہے میٹروں میں اور بیراج جیپور میں ہے ساتھ سو چار کیونکہ بیراج میں ہم یہ سوچیں گے کہ بیراج الور میں ہے جبکہ یہ بیراج جیپور میں اس تھی تھے بانگڑ الور میں ہے جیگڑ جیپور میں ہے اور نارگڑ تو اتریہ راولی کی سب سے چھوٹی ہے سب سے کم اونچی چھوٹی ہے نارگڑ پھر ان کا دیکھو یہاں پر میں نے ٹرکس بھی لکھا ہے رگو کھول بینس بے باب بی منو بیٹ باج نار آگو تو رگو رگو سے رگو ناتگڑ کھول سے کھو اور بے سے بیرات بے سے بروارہ با سے بابائی بی سے بلالی منو سے منورپور بیٹ سے بیرات اور باج با سے بانگڑ جیسے جیگڑ نار سے نارگڑ ہے جو اتریہ راولی کی سب سے کم اچھائی کی پاڑی یا کم اچھائی کی چھوٹی ہے نارگڑ اور اس کو اپنی راستان لینگویج میں یاد کر لینا جیسے رگو کھول بینس بے بابی منو بیٹ باج نار آگو تو یہ اپنے آپ یاد ہو جائے گا نیکسٹ کیوشن ہے میروارڈا کی پاڑیاں استیت ہیں اتریہ راولی مدیہ راولی دکسینہ راولی ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا رائٹ آنسور ہے مدیہ راولی کیونکہ یہ میروارڈ کے اچھ پٹار کو ماروارڈ کے میدان سے الگ کرنے والی پاڑیاں میروارڈا کی پاڑیاں کہلاتی ہیں کئی بار کیوشن آتا ہے میروارڈا کی پاڑیاں ہیں یا میروارڈا کی پاڑیاں کسی کہتے ہیں تو میروارڈ کے اچھ پٹار کو ماروارڈ کے میدان سے الگ کرنے والی پاڑیاں میروارڈا کی پاڑیاں کہلاتی ہیں مدی اراولی میں مکھے دو چھتر آتے ہیں تو سیکھاوٹی چھتر کی نمن پاڑیاں اور میروارا کی پاڑیاں کیسے یہ بھی آ سکتا ہے کہ سیکھاوٹی کی پاڑیاں کہاں استطعت ہیں سیکھاوٹی چھتر کی نمن پاڑیاں استطعت ہیں اتری اراولی مدی اراولی دکسن اراولی ان میں سے کوئی نہیں تو یہاں کنفیوز مت کرنا کیسے کھاوٹی کی پاڑیاں کیونکہ سیکھاوٹی کی پاڑیاں لیکن جو سیکھاوٹی چھتر کی نمن پاڑیاں ہیں نا کم اونچ چائی کی وہ مدی اراؤلی میں آتی ہیں اور اچھ پاڑیاں جو اونچ چائی کی جیسے رگنات گڑ یہ اتری اراؤلی میں آتی ہیں تو اس سے کنفیوز مت کرنا اس کا رائٹ آنسور ہے مدی اراؤلی اگلا کیو سن ہے آبو پروت خند استیت ہے مدی اراؤلی میں دکشنی اراؤلی میں اتری اراؤلی یا ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا آنسور ہوگا دکشنی اراؤلی میں اور کرنل جیمس ٹوڈ نے آبو پروت کو ہندو اولمپس بھی کہا کیو سن اس پرکار سے بھی آ سکتا ہے کہ کرنل جیمس ٹوڈ نے ہندو اولمپس کسے کہا تو آبو پروت کو اگلا کیو سن ہے انسیل برگ ہے ایک ریگستانی پودا آبو پروت خند کا وزتار ریگستانی ٹیلا پیٹرولیم پودا تو انسیل برگ ہے آبو پروت خند کا وزتار اگلا کیو سن ہے اتپتی کے آدار پر آراؤلی پروت مالا ہے اس کیو سن میں آپ کیو سن کی لینگویج پکڑنا کس آدار پر پہنچا ہے اتپتی کے آدار پر کیونکہ یہ آراؤلی پروت مالا ولیت اور آبششت دونوں پرکار کی پروت مالا ہے لیکن اتپتی کے آدار پر ولیت یا فولڈ ماؤنٹین ہے اور ورطمان میں یہ آبششت پروت مالا کی روپ میں رہ گئی ہے تو اتپتی کے آدار پر پہنچا ہے تو اس میں رائٹ آنسر ہوگا ولد پروت مالا اور یہ وشو کی سب سے پراشین پروت مالاوں میں سے ہے اگلا کیوشن ہے اوپر مال کیا ہے تو اوپر مال چتوڑگڑ اور بیل وڑا کے بیچ کے پٹاری بھومی ہے کیوشن اس پر کار بھی پہنچے جاتے ہیں گروہ ہے ادھے پر کے آس پاس تستری نومہ پاڑیاں گروہ کہلاتی ہیں باکر ہے شروعی میں اس تیتیور ڈال والی اوپر کھابڑ پاڑیاں یا کٹک پاڑیاں باکر کہلاتی ہیں مگرہ کیا ہے ادھے پر کی اتری پاس میں پاڑیاں مگرہ کہلاتی ہیں اور یہ اب لیسٹ ہے جس میں کمپلیٹ سبی پاڑیوں کے لیسٹ ہے اس میں سبی کی اونچائی اور کس دلے میں سماندیت ہے آپ اس کا سکرین سوٹ لے کے رکھ سکتے ہیں تاکہ ریویزن کرنے میں آپ کو آسانی ہو جدے کے گروہ سیکر 1722 سب سے اونچی چوٹی ہے پھر دوسرے نمبر پہ ہے سیر یہ بھی سیروعی میں یعنی سب سے اونچی تین چوٹیاں سیروعی میں اس تیتا ہیں گروہ سیکر سیر دلوارا یہ سیروعی میں جرگہ یہ چوٹی سب سے اونچی چوٹی جو ادھے پور میں اس تیتا ہے پھر اچلگڑ یہ سیروعی میں 1300 سی میٹر ہے اور آبو یہ سیروعی میں بوراٹ کا پٹار ادھے پور میں کمبلگڑ 1224 راست سمندھ میں دونیا 1138 میٹر راغونات گڑ 1055 جسی کیس 1017 کمالنات 1001 سرجنگڑ 938 میٹر اور ان کا یہ ٹرکس بھی دیا ہوا ابھی بتاتا ہوں ایک سیکنڈ آپ کو پہلے یہ بتا دوں سرجنگڑ 938 میٹر اور گورم جی یا مایل جی 933 یہ مدیہ راولی کی سب سے اونچی چوٹی جو اجمیل میں اس تیتا ہے پھر کھو 920 یہ جیپور میں اس تیتا ہے سائرہ 900 میٹر لیلا گڑ تارہ گڑ دورا پروت اور ناغ پانی گوگندہ اسرانہ باکھر اسرانہ باکھر روزہ باکھر اور جارول باکھر یہ جالور میں اس تیتا ہے اور دورا پروت بھی جالور میں ان کا کرم بھی پہنچا جاتا ہے کئی بات کیسے انہوں میں آ گیا کہ دورا پروت اسرانہ باکھر روزہ باکھر یا جارول باکھر ان کا کرم کس پرکار ہے کرم وائج آروی یا آروی کرم پوچھ سکتا ہے ان کا تو آپ ان کا یاد کر لیں نا لاشٹ میں بھی دیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں آپ پھر ہے بروارہ جیپور میں بابائی جنجنوں میں بلالی الور میں منورپور ساپرا میں بیرات جیپور میں بانگڑ الور میں جیگڑ اور نارگڑ اس کے بعد میں سب سے جو چھوٹی چھوٹیاں ہیں وہ ایک تو کوٹڑا چار سو پچاس میٹر اور ریسپ دیو سب سے چھوٹی یا سب سے کم اچائی کی چوٹی ہے یہ یاد رکھنا ریسپ دیوس سب سے کم اچائی کی ہے اور ریسپ دیوس کی ہے ایک ہزار سترہ ریسپ دیوس کی ہنچائی ہے اب اس کو کیس طرح یاد کرو گے جیسے گرورو سے دل جرہ اے آ گرورو سے دل جرہ اے آ بو ادو رگو ریسپ دیوس میں ایک تو ریسی کےس خودپاری کا نام ہو گیا کیسے کملنات اور سیسے سجنگڑ بس آپ کو یہ سب اونچی چوٹیاں گیارہ بارہ اونچی چوٹیوں کا نام اس پر کاریات ہو جائے گا گرو سے دل جرہ اے آ گرو سے دل جرہ اے آ بو کودو رگو ریسی کےس تو گرو سے گرو سی کر سیر دل سے دلوڑا جرہ سے جرگا ایسے اچلگڑ آ سے آبو بو سے بوراٹ اس سے کمبلگڑ دو سے دو انیا دو انیا کا کئی بار کیوشن پوچھا گیا اس کو دیان رکھنا یہ نیا ہے تو دوستو یہ پارڈیوں کا کرم تھا آپ اس کا سکرین سوٹ لے لینا تھا کہ آپ کو ریوائز کرنے میں دکت نہیں آئے گی اور اس کو دو بار دیکھو کہ ویڈیو کو کمپلیٹ آپ کو بلکل ہر پارڈی کی اونچائی اور کس جلے میں اسططح آسانی سے یاد ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو ویڈیو اچھا لگاؤ تو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو چینل کو سبسکرائب کریں